اسلام علیکم زمامل گروہ اور میری ویورز میرا نام امتیاز علی ہے اور میں آپ کو توری فوڈ اینڈ ٹریول کے چینل پر ویلکم کرتا ہوں تو دوستو میں نے پہلا روس کے ٹرپ کا اختتام ہو گیا ہے امید ہے آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور اگر آپ نے نئی دیکھی تو آپ اس چینل کے پلے لیس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں امید ہے آپ انجوئے کریں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے بڑے کام آنے والی ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں میں سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے میرا یہ بیلانوس کا ٹرپ بڑا ہی کامیاب اور منفرد رہا ہے تو دوستو میرے روسی دوست جن میں ایک اندری گروپ نکف اور دوسرا اندری گریپی نیوش ہیں تو میں ان کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا قیمتی بگ دیا دوستو اسی طرح میں عظمات بھائی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے بہت عرصے بعد کرکٹ کھیلی اور میں نے بہت انچائی کی اور میری ملاقات اپنے پرانے انڈین دوستوں کے ساتھ اور نپالی دوستوں کے ساتھ ہوئی خاص کا نوین اور بکاش بھائی کے ساتھ ان کو سپیشل سلام اس کے علاوہ قاسم بھائی فیاز بھائی جو کہ شاید بیلالوس میں سب سے پہلے پاکستانی ہے کیونکہ وہاں پہ رہتے ہیں آج بھی ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی معلومات اور ان کی ایکسپیٹیز نے میری بہت ہیلپ کی دوستو میرا حدالب خود بھی بیلالوس سے تقریبا پچھلے تیس سالوں کا ہے میں نائنٹی ٹو میں وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا تھا تو اس کے بعد میں نائنٹی نائن میں جب میں نے انجرینگ بھی اس کی ختم کی تو پھر کچھ عرصے کے لیے میں نے وہاں پہ بزنس کیا جو کہ میرے لیے کافی انوکہ تجربہ تھا اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یوکے موو ہو جاؤں تو الحمدللہ میں اب یوکے میں ہوں لیکن میرا ابھی بھی آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ میری وہاں پر دوست ہے بہت عرصہ میں نے گزارا ہے وہاں پر تقریبا تقریبا بیچ سال میں نے گزارا ہے وہاں پر نون سٹوپ تو وہ میرے لیے ایک بہت ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ میری سیکنڈ مدرلینڈ تو اس کے علاوہ سب سے خاص طور پر میں اپنے دو دوستوں کا نام لوں گا جن میں سے ایک ڈاکٹر نور خان ہے اور دوسرا زائد بٹھ ہے شاید ہی ان کے بغیر یہ ویڈیوز میں اپلوڈ کر پاتا اور ان کو یہ ویڈیو بنا پاتا تو یہ ان کی محبت اور کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے میں کامیاب ہوا تو ان کا بہت بہت شکریہ انہوں نے مجھے بہت ٹائم دیا بہت پیار و محبت دیا اس کے علاوہ میں اپنے افغانی بھائیوں کا اور ایرانی بھائیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی تو دوستوں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ میں آپ کو ذرا جنرل بیلاروس کے بارے میں بتا پاؤں کیونکہ میں اگر سب بیلاروس کے اچھی اور بری باتیں ڈسکس کرنا شروع کرنوں تو وہ بہت بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں سپیسفک قسم کا اور میں آپ کو اس کا سپیسفک جواب دیتا ہوں اور اس وجہ سے ہمارا وہ ٹائم زیادی ہوگا جو کہ ہو سکتا ہے تو دوستوں سب سے پہلے آتے ہیں یہ ویزا پون آرائیول والے ایشو پر وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کے لیے تو بیلاروس نے پچھلے چند سالوں سے بہت سے ملکوں کو یہ فیسلیٹی دی ہے اب اس میں پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ عرصے پہلے بعض پاکستانی بزنسمین انہوں نے ہمارے ایمبیسیڈر جو کہ بیلاروس میں ہیں ان سے رابطہ کیا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو پاکستانی ایمبیسیڈر کا نام سجاد ہیدر خان ہے اور یقین مانے میں حیران رہ گیا کہ پاکستانی کمیونٹی جو وہاں پہ رہتی ہے انہوں نے اس کی بہت تعریفیں کی تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید ہی کسی ملک میں اس قسم کا ایمبیسیڈر ہو جیسے کہ بیلاروس میں ہے کیونکہ ہر پاکستانی اس کی تعریف کر رہا ہے یقین مانے میں بہت سے ملکوں میں آیا ہوں گیا ہوں میں نے ایمبیسیوں میں گیا ہوں تو اتنی محبت سے کوئی بھی پیش نہیں آتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میری ان سے وہ لاکات نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے اپنے بہت سے کام تھے جن کے مجھے سے میں بڑا مصروف رہا اور یقین مانے یہ جتنی بھی ویڈیوز آپ کو بیلاروس کے میں نے اپلوڈ کی ہے یہ میکسیمم تین چار دنوں کی ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دن میں میں رہا ہوں تقریباً پندرہ سولہ دن تو وہ میں اپنے کاموں میں مصروف تھا تو دوستو جب ان بیزنسمنوں نے سجاد صاحب سجاد حیدر صاحب حیدر خان صاحب سے رجوع کیا اور یہ مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کوئی بھی ٹائم ضائع نہیں کیا اور بیلاروسیان گورنمنٹ سے رابطہ کیا اس مسئلے پر اور وہ مسئلہ فوراں حل ہو گیا لیکن بیلاروس والوں نے چند شرائط رکھی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شرائط انہوں نے کیوں رکھی شنگن والی تو اس کے لئے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ رہا ہوں آپ ویڈیو ختم ہونے کے بعد ڈسکرپشن میں چلے جائیں وہاں پر دیکھ لیں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن بنیادوں پر آپ کو ویزا آن آرائیول مل سکتا ہے تو میرے خیال میں جن لوگ کے پاس شنگن ویزا ہے ان کو تو کوئی پروگلم نہیں یہاں آنے کی وہ تو بس ٹکٹ لے اور انٹری کر لے اور نو پروگلم وہ آسانی سے رہ سکتے ہیں یہاں پر تیس دنوں تک لیکن ساتوے دن کے بعد ساتوے دن کے بعد اگر آپ نے یہاں پر اور سٹیک کرنا ہے تو آپ نے اپنی ریجسٹریشن قوانی ہوتی ہے تو اس کے لئے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہیلتھ انشورنس والی ہے جو بیلورشن ہونی چاہیے اور اگر آپ سات دنوں سے کم عرصے کیلئے آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہیلتھ انشورنس کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ آپ کے اپنی جو ہیلتھ انشورنس ہے جو کہ آپ کے پاس ضرور ہوگی جو کہ ہوتی ہے ساری دنیا کے لئے اگر اس میں بیلوروس کی کنٹری بھی شامل ہے تو وہ بھی چل جائے گا لیکن بارہال یہ ایک الگ ٹوپک ہے اس پہ کبھی پھر کبھی بات کریں گے اگر آپ مجھ سے یہ سوال سپیسیفک کریں گے تو میں آپ کو تفسینا بتاؤں گا اس کے بارے میں تو سجاد صاحب کی وجہ سے یہ مسئلہ پاکستانی پاسپورٹ ہونڈر کیلئے تو حل ہو گیا لیکن مجبور ہے بعض شرائطیں آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ اگر یہ شرائط نہ رکھی ہوتی تو کل سارا پاکستان بیلوروس میں بیٹھا ہوتا اور بیلوروس سے پھر آگے کی پلاننگ بنا رہا ہوتا کہ اب یہاں سے کیسے آگے نکل جائے بہرحال یہ ایک اور ٹوپک ہے تو دوستو میں جب یہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا یہ بیلوروس کے بارے میں تو میرے سامنے بہت سی ویڈیوز گزریں مختلف لوگوں کی ویڈیوز تھی جو کہ بیلوروس کے بارے میں مختلف چیزیں بتا رہے تھے ورک اپرچونٹی اور بیزنس اور مختلف قسم کی چیزیں تو میں بڑا حیران ہوا خاص کر میں نے دیکھی تھی دو چار انڈین چینل دیکھے میں تو حیران رہ گیا کہ یہ تو اس میں سچ بات کم ہوتی ہے اور سنینے خواب زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے اور جو پاکستانی دوست ہے وہاں پر اور انہوں نے بھی مجھے اس قسم کی باتیں بتائی تھی کہ وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ بہت زیادتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں بچامیں اچھے خواب کے لیے انڈیا سے آتے ہیں پھر یہاں پہ وہ بھنس جاتے ہیں ان کو پرابلمیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی تو بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے تو میں ان ویڈیو کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ یہ اتنے سنینے خواب کیوں دکھا رہے ہیں ہاں میں سمجھ سکتا ہوں یہ ان کا بزنس ہے وٹیور لیکن آپ جو ہے آپ کو آپ کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں نے نہ آپ کا ویزہ لگوانا ہے اور نہ آپ کے ساتھ میں نے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نقصان نہ ہو آپ کو تصویر کے دونوں رخ نظر آئیں امید ہے آپ اس چینل پہ میرے ساتھ رہیں گے اور مستقبل کی ویڈیو دیکھیں گے بس آپ لوگوں سے صرف میری یہ مزارش ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھ سے سوال پوچھیں سپیسیفک سوال جو بھی آپ نے پوچھا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پچھلے تیس سالوں سے میرا تعلق ہے بیلہ روس کے تو وہاں پہ میری پروپٹیز ہیں وہاں پہ میری فیملی ہے وہاں پہ میری ہزاروں دوست ہیں وہاں پہ میں نے یونیورسٹی ختم کی ہے تو آپ کہہ سکتے کہ میں ایک بیٹرین ہوں بیلہ روس کا مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے بیلہ روس میں مجھے ہر مسئلے کا پتہ ہے وہاں پر کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور لوگ آپ سے آپ کو کیوں یہ بعض ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ بیلہ روس آئیں میرا کہنے کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ آپ بیلہ روس نہ آئیں بیلہ روس is a wonderful country absolutely gorgeous amazing اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے یقین مانے میں پچھلے کتنے سال ہو گئے ہیں میرے یہاں پہ تقریباً بارہ تیرہ سال ہو کے میں یوکے میں سیٹل ہو گئے ہوں لیکن ابھی بھی میرا دل یہاں پہ نہیں لگ رہا میں ہمیشہ مجھے چانس ملتا ہے تو میں باگ کے چلا جاتا ہوں بیلہ روس وہ ایک بہترین country ہے رہنے کے لیے لیکن لیکن کیا business کے لیے بھی اتنی اچھی ہے آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ وہاں پہ کس قسم کی problems ہو سکتی ہیں آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو امید ہے میں آپ کو میری بعض باتیں ہو سکتی ہیں اچھی لگی ہو بعض بری لگی ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں گے اور سوال بے جائیں گے کہ میں آپ کو ہر چیز کا جواب دے سکوں چاہے وہ education سے تعلق لگتا ہوں چاہے وہ business ہو چاہے وہ property کا ہو چاہے وہ tourism کا ہو میں آپ کو جواب دینے کیلئے تیار ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میری وجہ سے آپ کو اگر کوئی فائدہ پہنچا ہوں میں یہاں پہ آپ سے فائدہ لینے کیلئے نہیں بیٹھا مجھے نہ آپ کیا view چاہیے مجھے نہ آپ کا ویزے کا arrange کرنا ہے اس میں پیسے کمانے اور نہ میں نے آپ کو بلہوس میں as a guest as a guest میں وہ روسی میں شروع ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے بڑی problem یہ ہے کہ اردو میری مانری زبانی ہے میں ایک پتھان مندہ ہوں اور میں بہت عرصہ باہر رہا ہوں اسی لئے میری اردو بھی تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے لیکن پھر بھی میں نے خیال میں آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو دوستو اللہ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے مجھے آپ کے سوالوں کا انتظار ہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ